بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھیو ڈاکٹر شبیہ چودری کی طرف سے آپ ساتھ کو اسلام علیکم جناب آج میرے ایک خاص میں محن ہے جن کا تعلق ساری نگر سے ہے اور اتواق ایسا ہے کہ تین بار ہم نے پہلے کوشش کی لیکن کسی نے کسی وجہ سے ہم کلیکٹ نہیں ہو پائے تو آج اتواق سے شارٹ نوٹس پر ڈاکٹر صاحب ملکے ہیں میرے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر ریزوال رومی صاحب جو کہ ایک پولیٹیکل انیلیس بھی ہیں اور ماشاء رہا عالی تعلیم یافتہ ہیں جو کشمیر کے معاملات پر گھر نظر ہے ان کی اور بڑی بیواقی سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر ریزوال صاحب ویلکم تو می شو تینکیو بیری مچ سر والیکم السلام تو می اپالجیس سر بہت ایک ادھر ادھر ہونے کے معاملی ہونے کے باوجود الحمدللہ آج ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر تو دیکھ ساب ہمیں یہ بتائیں کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جمعو کشمیر کے بارے میں ہم سنتے ہیں خاص طور پر کشمیر کے معاملی میں کہ وہاں پر بہت اناتصافی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے بے گناہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ سسٹیمیٹکلی مارا جا رہا ہے ایک میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جمعو کشمیر کے جو لوگ ہیں یعنی ڈیوائیڈر سٹیٹ آف جمعو کشمیر کے ہیں یا کوئی بدنسیب ہے میرے خیال میں کہ پتہ نہیں ہمارا قصور ہے یا کوئی تقدیر میں ایسا لکھا ہوا ہے یا ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے یا ہمارے پروسیو کا قصور ہے کہ we are suffering since 1947, October 1977 جس کی وجواہت کیا ہے ٹائم آپ کے پاس ٹائم ہے فلور is yours thank you very much sir indeed sir پہلے میں آپ کی بات کو ہی آگے لے جاؤں گا اس پہ agree کر کے کہ ہم دو بندوں کی لڑائی میں پیس ہم رہے ہیں سر اب قصور ہمارا تو ہے نہیں پہلے تو یہ کلیر ہے کہ قصور ہمارا نہیں ہے اب چاہے پڑوسی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ میں رہا ہوں یہاں کی ہم بات کر رہے ہیں at the end of the day مرہم رہے ہیں سر میدان جنگ ہمارا گھر ہے تباہ ہمارے گھر ہو رہے ہیں لاشیں ہماری گر رہی ہیں اور اس چیز پہ پھر باقی جو لوگ ہیں وہ خون کی سیاست کھیل کے اپنے گھر بنا رہے ہیں جو ہمارے پاس کلیر آیا ہے سر چاہے آپ کسی بھی سیڈ میں اس کو دوج دے اس نے کیا اس نے کیا وہ تو پھر سیکنری معاملہ میرے لیے ہے لیکن پہمری معاملہ جو ہے کی لاسٹ میں نقصان کس کا ہے تو نقصان دونوں سائیڈ سے جمہو کشمیر کے ایک انہینہ ابٹینٹ ہو ہی ہے یہاں کے رہنے والے لوگ کو ہی ہے at the end of the day آپ دیکھیں تیجئے سر جنگیں ہو رہی ہے تو ہم پیس رہے ہیں کنفلکٹ ہے ہم پیس رہے ہیں ایک سیمپل سی ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں سر ہم چاہتے ہیں کہ ہر جگہ امن ہو ہر کوئی امپارٹنٹ ہے ہر کوئی human life کو value ہونا چاہیے and that is ہم کسی بھی جگہ یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ نہ کریں کہ وہاں خون خرابہ ہو وہاں ان لاشیں گریں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں جو ہماری آنکھوں نے دیکھتا ہے لیکن ایک سیمپل سی بات میں آپ کو کہا ہوں ایک سیمپل سی ایگزامپل میں آپ کو سر بتا دوں آپ دیکھیں جے سر وہاں کا بارڈر ہے ہمارا انڈیا پاکستان کا بارڈر ہے وہاں روز مٹھائیاں بٹتی ہے لیکن جب گول برسانا ہو جب لاشیں گہرانی ہو تو آپ کو جمہ کشمیر کے وانٹریز یاد آتے ہیں آپ کو یہاں کے بارڈرز یاد آ رہے ہیں اگر وہاں پہ مٹھائیاں بٹ رہی ہیں تو یہاں پہ گھنے ہیں سیمپل سی بات آپ دیکھ لیجئے سر آپ کو دو ملکوں میں اتنا بڑا بارڈر ہونے کے باوجود اب جب بھی دیکھیں گے لاشیں گر رہی ہیں مکان تباہ ہو رہے تو کہاں کے ہو رہے ہیں یا اس سیڈ سے یا اس سیڈ سے تو پہلے میں سر آپ کی اس آدھی بات سے اگری کر رہا ہوں کہ دوش ہمارا نہیں ہے تقدیر شاید ہمارا خراب ہے کہ مر ہم رہے ہیں لٹ ہم رہے ہیں پس ہم رہے ہیں جو بھی سیچوئیشن سا ہے تو میں بھی کچھ کہہ لوں کچھ بات سے میں پارٹ لی آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ واقعی ایک طرف تو مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں ٹھیک ہے دوسری طرف جو ہے نا خون گرائے جا رہا ہے گولے گرائے جا رہے ہیں ہوا گولا ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے مرتے ہاں میں گارہ مارے تباہت ہیں بلکل سر اگری اسے اگر اس سے دیکھا جائے تو 1988 سے پہلے تو گولے نہیں کرتے تھے ایٹی فائی میں گولے نہیں کرتے تھے ایٹی فائی میں ایٹی فور میں انڈین سیکیورٹی فورسز کہنے ٹراسک فورس کہنے کچھ کہنے پولیس کہنے وہ ہماری بہو بیٹیوں کے گھروں میں نہیں داخل ہوتی تھی ٹھیک ہے نا دیکھیں سر ایک جہاں آپ مجھے لے جانا جا رہے ہیں میں وہی پہنچ رہا ہوں جو انٹروڈکشن آف گن کلچر تھا یا انٹروڈکشن آف گن تھا اس نے ہمیں بہت برباد کیا ہے یہاں کی نسلیں اس نے خراب کیا ہے سوال میرا مکمل ہونے دے نا اب مسئلہ یہ کہنے کیا کہ گن کلچر کیا انڈیا نے انٹریڈوس کیا ہے جو اس وقت تک کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے مار رہا ہے یا یہ پاکستان نے یا کشمیریوں نے میں نے کہا کہ کشمیریوں کا قصورت نہیں ہے بندوق تو لے کر ہم آئے تھے نا دی کسی نے تھی اس کے مقاصد تھے ان کا ایجنڈا تھا جنڈے کو ہم نہیں سمجھ سکے پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے یہ کام کرایا ہے اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ کیپ انڈیا بلیڈنگ کئی ان کے لیفنی جنڈر صاحب کی قرابی ہے اس پر تو قصورت کسی لیفنی جنڈر کا ہمارا بھی ہے نا کیا خیال آپ کا دیکھیں سر اگر میں یہی بات میں سر کہنا چاہ رہا ہوں کہ دو بندوں کی آپس کی لڑائی میں تیسرے کو یوز کیا ہاں یوز ضرور کیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یوز ہم نہیں ہوئے ہاتھ ہمارے تھے کندے ہمارے تھے لیکن ان کا بنت فٹ کوئی اور اٹھا رہا ہے اور اٹھ بھی گیا ہے کشمیریوں سے ویڈر اٹواز انٹروڈکشن آپ دی گھان کل سر آپ وہ ایجامپل لے لیجئے کس نے کیا لیکن ایڈ ڈا اپ ڈا ڈا ڈی جو گھولی اس سے نکلی وہ کشمیری کو لگی ان دا فارم آب ڈا پولیس مین مار کون رہا ہے کشمیری ان دا فارم آب ڈی سیولین مار کون رہا ہے کشمیری ان دا فارم آف اے ملکن مار کون رہا ہے کشمیری ارے کسی پٹیکیولر ساجش کے تحت یہاں کے عوام کو نقصان پہنچا گیا دونوں طرف سے میں ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں بڑی اچھی بات کی ہے بڑی اچھی بات کی مجھے دل کو لگی ہے بھئی آپ نے کہا کہ گولی کس نے تھی بندوں کس نے تھی ٹرگر پر مولی ہماری تھی ایک بات اور پھر یہ ہے کہ جب گولی چلی ہے اس میں صرف یہ نہیں کہ ملیٹرنٹ جو ہیں جو جادگر نے آئے تھے یا جو کچھ بھی کہنے وہ ان کی جانگی یا سیولین کی جانگی آپ نے ایک بڑی اچھے ٹھیک سے ایٹینٹیفائی کیا کہ جو پولیس والا تھا وہ بھی آپ کا آدمی تھا وہ بھی ہمارا آدمی تھا ہم اس کا نام نہیں رہتے وہ کہتے ہیں یہ کہہ کرتے ہیں جیسے کہ اس کے بچے نہیں ہیں اس کی بیوی نہیں ہے اس کی ماں باپ نہیں نہیں سیر آپ کو یہ دیکھنا ہے نا میں نے یہی بات جو پہلے میری سٹارٹنگ تھی نا آپ L.O.C. کو لے لیجئے آپ نے L.O.C. کو بنا لیا کہ ہم یہاں پہ سیز فائر کر رہے ہیں لیکن سیز فائر کے بعد جب گولا آ گیا ادھر سے ادھر گیا جمہو کشمیر کا گھر تباہ ہو آگے والی گولی پلیسمین کو لگی انہیپڈنٹ آب جمہو کشمیر آگے سیولین کو لگی انہیپڈنٹ آب جمہو کشمیر ایکچوالی سر یہ جو کہتے ہیں نا عام طور پہ جو ایک کامل بلیف چلتا ہے کہ کشمیر کی وجہ سے جمہو اس ساؤتھ اسیا میں پیس نہیں ہے پلیز اس آدھ کو آرام سے سنیے گا اور اچھے سے سنیے گا یہ کامل بلیف چلتا ہے ہر جگہ پہ کہ پیس اینڈینجر ان ساؤتھ ایشیا بکاز اپ کشمیر نو ایسے پیس ان ساؤتھ ایشیا ریجن has not been destroyed by the کشمیر rather you used it for your own purposes کشمیری کی پیس کو آپ نے اپنے بینفیٹ کے لیے یوز کیا ادھر ویسے پیس پلیٹ واس پیس پلیٹ اس پیس پلیٹ اس پیس پلیٹ ٹیکنکلی آپ دیکھ لیجیے یہاں کے پیس کو آپ دو ڈسٹرپ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اپنے فائدے مل جائے تو ساؤتھ ایشیا میں جو ایک کانسپٹ سرچلا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں پیس کشمیر کی وجہ سے نہیں ہے یہ بلکل غلط ہے ساؤتھ ایشیا میں پیس اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ دو کنٹریز کشمیر کے نام کو یوز کر کے پیس کو ڈسٹرپ کرتے ہیں تاکہ آپ کو اپنی مفارد مل جائے تو کشمیر جمعہ کشمیر happens to be peaceful it was historically peaceful it is الحمدلللہ peaceful on both the sides rather two countries have their own benefits تو وہ اپنے benefits کو use کرنے کے لیے اس کا نام لے کے اس کو برباد کر رہے ہیں اور اس کی جو چھبی ہے اس کی جو image ہے اس کو خراب کرتے ہیں that is the important بیس کے لیے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ peace and stability جو ہے جمعہ کشمیر ایک تو وہاں پر peace and stability نہیں ہے life and liberty ہماری danger میں ہے ٹھیک ہے ہماری اس دن بھی danger میں ہے اور الزام ٹکڑا جاتا ہے کہ because peace and stability خطرے میں ہے because of جمعہ کشمیر تو آپ یہ یہ بیسی بات ہوگی یہ بیسی بات ہے سر آپ کو یہ الزام نہیں دے رہے ہے کہ آپ کیوں مر گئے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گاڑی کے نیچے دب گئے یہ آپ کی غلطی ہے آپ ہی مر گئے یہ آپ ہی کی غلطی ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ peace and stability of جمعہ کشمیر and the region is in danger because of the policies of our neighbors not because we want to be in stability in the area آپ ہماری اکانمی کو ڈیسٹرائی کر رہے ہیں ہماری image کو برباد کر رہے ہیں ہمیں خراب کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ہمیں ہی الزام دہ رہا ہے کہ آپ ہی لوگوں نے کیا یعنی آپ مرنے والے سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ مرے کیوں آپ مارنے والے سے کبھی یہ نہیں کہتے ہے کہ آپ نے اس کو کیوں مارا رہا رہا آپ مرے ہوئے سے ہی کہتے ہو کہ آپ کیوں مر گئے یہ ایسی بات ہے نا سر آپ مرے ہوئے سے ہی الزام مرے ہوئے پہ ہی لگا رہے ہیں اگر آپ کے سر at the end of the day at the end of the day the peace the security the self-esteem of the people living in this region is in danger because of the policies of these countries it is not because of the people living in this region and you blame them and then you tag them you have to kill them then you have to tag them one is tagged in one category another is tagged in another category third one is tagged in the third category then you categorize them and you kill them to get your own benefits that is simple اچھا پھر اس کا مسئلہ دیکھیں جی آپ نے چلو اس وقت زیادہ فوکس کیا ہم نے سری نگر کو یا کشمیر کو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ دوسری ریزن ہے they are also suffering in their own ways ہم تو یہ کہتے ہیں کہ suffering up for the entire state of jim kushmir must stop ہم یہ کہتے ہیں کہ state must be united فور ہمارے peace and dignity ہمارے واپس آنے چاہیے ٹھیک ہے جی اب مسئلہ یہ ہے کہ how is that possible کیسے ہو سکتا یہ دیکھے سر میں بار بار اس چیز پہ فوکس کر رہا ہوں کہ you fight your case that we people are responsible for this first of our living across the borders we are responsible for this because you never fought your case historically you just go and take into consideration our historical road map is there we have our history and our history says everything about we people کہ ہم تھے کہاں کس طرح ہمیں disintegrate کیا گیا کس طرح ایک بندے نے ایک چیز پہ قبضہ کر کے اس کو ایک نام دے دیا for example the neighboring country took our land and then they named it differently and then they have their names by naming anything آپنا ایسی ہی سر آٹی کو ٹیگ لگا کہ ہم تو ازاد ہوں ہم تو ہمرا کر کے تباہی فرپادی کر کے ہمارے بہن بھائی ان کو اس سے لوٹ کر ان میں مساجد کو بھی لوٹا گیا اور پھر ہمیں کہا کہ آپ ازاد ہیں تو ہم تو ازاد ہو گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک نہیں نہیں آپ نے آٹے آپ نے آٹے آپ نے آٹے آپ نے آٹے کی بوری پر ٹیگ لگا لیے یہ چاہل ہے نہیں نہیں کہہ رہا ہی کہ یہ آٹا ہے اب ہی اب ٹیگ لگا لیجے کہ یہ چاہل ہے دیکھیں سر simple thing simple thing we have united nation in front of people we are living in 21st century where war is not a solution neither an option you have united nation you have the world bodies just to fought your case historically try to understand the basic cause دیکھیں سر یہ جو بیچ میں law and order problems ہوتی ہے your uh your properties is in danger your life is in danger these are the secondary sources of a big disease and the big disease is the permanent and peaceful solution of the earth's wife that is a problem you never discuss it you discuss temporarily things کہ یہ ہو گیا چلو اس کو ہم یہ کر لیں گے یہاں پہ یہ ہو گیا اس کو ہم نے انکاری کر لی یہاں پہ یہ مسئلہ ہو گیا اس کو اس طریقے سے solution کیا یہ سر جو بڑی بیماری ہے نا یہ اس کے چھوڑے چھوڑے سے سائیڈ ایفیکٹس ہے unless and until we are not ready to discuss them اسی طرح ڈسکس کرتے ہیں بھئی ایک 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 آپ نے ٹھیک کہہ رہی ہے کہ ہمارا کیس جو ہے نا وہ سیکیوٹی کونسل میں موجود ہے یہ ہمارا کیس ہے یہ ہے کہ ہم تو مرنے کے لیے ہیں گوڑیاں کھانے کے لیے ہیں شہید ہونے کے لیے ہیں گروہ کو تباہ کروانے والے ہیں سر سر i will tell you surprising things can i finish doctor can i finish میرے ہمارے دوسرے نفسوں میں ہمارا تو یہ اس ایسے suffering تو ہے ہماری لیکن are we part of the dispute in that sense کہ we are not represented there ایک طرف انڈیا کہا رہا ہوں دوسری طرف پانکسان پیزنٹ کر رہا ہے exactly sir surprising آپ نے خود اطراف کر رہی ہے کہ اس میں ہمارے کشمیریوں کا فولٹ ہے جو میں نے ساڈی میں کہا تھا اس میں ہمارے آپ کو تو فولٹ اگر we have to look at the root cause اگر root cause دیکھنا ہے root cause دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے what solution is available exactly sir ایک surprising چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر پہ بات ہو رہی ہے دو وہ بندے بات کر رہے ہیں جن کو اس سے indirectly لینا ہے directly ہے وہ کہیں نہیں ہے direct parties direct parties direct parties جو victims ہیں exactly sir they are not on the negotiating table they are not represented anyway اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے ہماری کہتے ہیں نا پروکسز کہنے ہیں ان کو تیار کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید ان کے افراد بھی ان کو ساتھ نہیں ہیں لیکن وہ بہت شاہد سے کہتے ہیں کہ وہی اردے ہیں سر ایکچولی دو بندے بات کر رہے وہ ہی میں کہہ رہا ہوں جس پہ بات کرنی ہے جس کو بات کرنی چاہیے تھی جس کو رائٹ دیا گیا ہے united nations meant that you will be decided your future have to be decided by you you must be there obviously لیکن unfortunately وہاں دو لوگ بات کر رہے ہیں وہ اپنے مفاعت ڈسکس کر رہے ہیں وہ اپنی پولٹیکس ڈسکس کر رہے ہیں وہ اپنے ڈسکس کر رہے ہیں کوئی اس چیز کو ڈسکس نہیں کر رہا اس بندے کو ڈسکس نہیں کر رہا اس سے نہیں پوچھ رہا ہے بھئیہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کہاں کہ اتنے سالوں میں جتنی بھی پروسس چلی اس میں یہ بندہ کہاں تھا جس پہ بات کرنی تھی جس کو رائٹ دیا گیا تھا کہ آپ کو آگے اپنا فیوچر ڈسائیڈ کر لیں اس کو تو کبھی دیا ہی نہیں ہے کیونکہ اس پہ کیا ہو رہا ہے اس پہ سیاست ہو رہی ہے دونوں مجھے معاف کیجئے گا کہ دونوں کنٹریز الیکشن جیتے ہیں اس کشمیر پہ وہ والے وہاں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کر لیں گے یہ والے یہاں سے بات کر لیں گے وہ کر بیں گے تو یہ جنرلی یوزید تو گیند پولٹیکل تینگیس نتھنگ ایلس آنلی چو گیند پولٹیکل سیٹھ اپس سو ایر اس سیمپل سلوشن تو ایڈ کہ ان کی بات سنایا جائے ان کو سنا جائے ان کے درد کو سنا جائے ان کے دکھ کو سنا جائے کوئی درد والا ہو جو ان کے درد ان کے سامنے بیٹھ کے کہے ان کو کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کس مسئیبت میں دیکھیں سر میں آپ کو ایک درد بری بات یہ ہے کہ کوئی ہمارا ایکچول میں سننے والا ہے ہی نہیں ہم یا ری ویلو ہی نہیں کوئی کر رہا ہے کہ کوئی بات کرے ہماری اور وہ جنیمان کرے دل سے بات کرے جس کو کوئی مفاد نہیں ہے ہماری آج تک جس نے بھی بات کی اس نے اپنے مفاد کے لیے بات کی اس نے اپنے کھالی پولٹیکل بینفیٹس کے لیے بات کر لی کوئی بھی ہماری بات درد مندانہ درد وی طریقے پر نہیں کر رہا آپ دیکھیں سر آج بھی ہمارے بارڈلز کا فال ہے کتنے گھر اجڑے ہوئے ہیں آج آج بھی دیکھیں کہ ساڑکوں پر کس طرح ہمارا خون بہ رہا ہے کس طرح ہمارے گھر تباہ ہو رہا ہے کس طرح ہمیں شک و شواک سے ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ ہمیں ٹیگ لائن لگا کے یوز کیا گیا ایک سائیڈ میں ایک طریقے سے دوسرے سائیڈ میں دوسرے طریقے سے unless and until you will not listen to the aspiration and deep 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 ایک وری بلی جو ہماری وائس ہے جب تک آپ اس کو نہیں سنیں گے تب تک ہمیں اسی درد میں رہنا ہے سر مسئلہ جیہاں نے دیکھیں کہ ہم نے ایلو سی کی بات کی اور ہم نے اتفاق کر لیا ہے کہ گولا پہلے یہ چلائیں یا وہ چلائیں لیکن مارے ہم چاہتے ہیں لیکن ہم میں نے کتنے ازاد کشمیت جس کو ازاد کہتے ہیں یعنی چاہوں کے بوری کہہ رہے ہیں آپ جس کو کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے لوگوں سے پوچھا بھی یہ کیوں ہو رہا ہے اس کی بجوات دیکھیں تو مجھے کتنے پڑے لکھے سمیدار لوگوں نے یہ کہا ہے وہ جی آپ کو بتانا ہے کہ وہ کافر ہیں تو وہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں تو ہمیں مارنا چاہتے ہیں اس لیے یہ گڑڑڑ ہو رہی ہے میں ان کو کہتا ہے کہ یار اگر یہ بات مان لی جائے کہ وہ کافر ہیں تو ہمیں مارنا چاہتے ہیں پھر مجھے بتائیں کہ جب مشرف کے دور میں ہیں اس سے پیچھے نہیں آتے ہم مشرف کے دور میں جب سیس فار باتا تیل سار تاک نہ ادھر سے گولی گئی تھی نہ ادھر سے گولی آگئی تھی تو کیا اس سائیڈ والے اندو ہو گئے تھے یا اس سائیڈ والے مسلمان ہو گئے تھے تو اس بار خموشی پھر ابھی ابھی بھی سیس فار ہے ایک لیسی سائیڈ پر آ رہا ہے تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ اس سب کو بھی سیس فار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں سے ملٹر آپ بیجتے ہیں تو ادھر سے بھی جواب آئے گا ادھر سے جب ملٹر جائیں گے تو ادھر سے پھول نہیں آئیں گے ادھر سے بھی گولی آئے گے لیکن مقابل پرابیگنڈے کے ذور پہ اس طریقے سے بے خوب نہ ہوا ہے بلکہ میں کہوں گا ایکسکس مائی لنگویج اللو بنائے ہوا ہے اور ہم اللو بن کر بڑے شوک سے جو انا ان کا جو ایجنٹ آیا یا ان کا جو پرابیگنڈا اس کو پرموٹ کرتے ہیں لیکن اس میں بھی ہمارا بھی تو قصور ہے نا اب ٹویٹی فرسلی میں بھی اگر ماقائق نہ دیکھنا چاہتے ہیں نہ ان کو تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیو دیلی اسلام آباد کا قصور نہیں ہے ہمارا بھی قصور نہیں ہے بلکل نہیں ہے میں نے یہی کہا کہ آئیس تک آئیس تک آئیس تک کہ مجھے بتائے کہ موڑڑ کیا کہ موڑڑ کیا ہم کسی اور کے بلبوتے پر ابھی سر جی رہے ہیں میں آپ کو ایسے بتا دوں کہ ہم آج بھی ویڈ کر رہے ہیں کی یونیٹڈ نیشن میں کس کانٹری کا پریم مینیسٹر ہمارے لیے کیا کہے گا اس کانٹری کا پریم مینیسٹر ہمارے لیے کیا کہے گا ہم اس ہی سارے جی رہے ہیں unless and until we will not create awareness among the people and create a class of intellectuals who will discuss us who will put forth our case without any bias without the support of any country and without giving it as it is a religious lioness سب سے بڑی problem جو سر میں آپ اتفاہ کن بتا دوں یہاں پہ وہ یہ ہے that you are fighting your case on the basis and colors of religion put aside that very thing simply سر جو ایک چیز اور identify کا آپ نے کر دی جو سو میں کہتا ہوں تو لوگ فرمائن کرتے ہیں تو اس کو ہم نے اس کو ہمارے عقوق کی جنگ نہیں بنائی ہماری ذاتی کی جنگ نہیں بنائی ہماری life and dignity and honor کی بات نہیں بنائی یہ جنگ کی بنا دی گئی مذہب کی ٹھیک ہے مذہب کی جنگ تو حتم ہوئی نہیں سکتی بالکل نہیں ہو جائے گی وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا آپ نے unless and until میں نے کہا نا سر سر میں اس کو simply conclude دو لائنز میں کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو historically پیش کریں گے نا آپ اپنی توارک اٹھا کے دیکھ لیں گے کہ وہ بات جب آپ کریں گے وہ دہلی میں کر لیں آپ اسلامباد میں کر لیں آپ یوکے میں کر لیں آپ یونیٹڈ نیشن میں کر لیں آپ آپ کی بات کو سنا جائے گا جب اس نے آپ نے اس کو ریلجیس رنگ دے دیا جب اس نے آپ کو ایک ذات یا ایک ریجن کا رنگ دے دیا تب آپ کا مسئلہ بلکل ہی ختم ہو جاتا ہے تب آپ کا مسئلہ اپنی جو اورجنل بیس سے اس سے بہت دور چلا جاتا ہے جا جانگر ایک رنگ دنیا ان کے ذاتی سنے ایک رنگ دنیا جانگر جانگ پاک آپ روحی بات کو ایک بات کیا کیا نا جائے گے تو وہاں پر جو him زہر ہے کہ کچھ رسولیشنز پڑے ہوئے ہیں یاسے کہ جس ہر ٹھا تائیہ تا سکتہ جو نائنٹی آٹ پٹیا گیا تھا تک ہے؟ SARA B shown on short of 1. Day 1 to equal to 21%. . . . . دوسرے لفظ میں ہے۔ اچھا۔ 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 لفظ دیکھا ہے۔ انڈیا will begin to withdraw bulk of the forces. ٹھیک ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو پاکستان نے فوجیں نکال لیں. ٹھیک ہے؟ لیکن ملتار با کرنے شروع کر دیا کہ انڈیا نے ایک کی ریزولوشن پر عمبل نہیں کیا اور بہت سے لوگ جو نے اس پر پرابی گنڈا میں آگے اب اسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعنی ظاہرہ بھی لمبی ہسٹری ہے اب یہ ایک میکنزم تھا اس پر عمبل نہیں ہو سکا اب اس کے بعد شملہ نے ٹیک آور کر لیا شملہ جانتا ہے مجھے یاد ہے کہ نہ آپ کا کوئی اشتادار تھا نہ میں تھا نہ میرا کوئی اشتادار تھا دونوں طرف یہ انڈیا ایک طرف انڈیا تھا دوسرے پاکستان تھا میکنزم جو نیا انہوں نے بنیا وہ انڈیا پاکستان کیا انڈیا پاکستان کی جو جو نمائندے ہیں وہ بیٹس کا فیصلہ کریں گے your right and my right is taken away وہی تو میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی بات آئیز تک سامنے لائی ہی نہیں ہے لانے دی نہیں گئی لانے دی نہیں گئی جب کیس شروع ہوا اٹلیس انڈیا نے شیخ عبداللہ کو اپنا کیس پرزنٹ کرنے کا موقع دیا تھا اس نے اچھی بات کہی تھی بوری تھی اس پر بیس نہیں کرتے پاکستان والوں نے سرداد براہیمی کو لے گیتے لے گا بولنے کا موقع نہیں دیا تھا اگر آپ آزاد کشمیر کو آزاد کشمیر کہہ رہے ہیں تو آپ نے ریفرینڈم کر دیا ہے تو پھر ہمارے بات اب کس طرح کہہ سکتے ہیں مجھے مجھے اور آج میرے آپ نے بڑی نالج ہے اللہ کے فضل سے جمہو کشمیر پارل چلوہ یہ مجھے ایڈ کریں یہ جو ریفرینڈم آزاد کشمیر میں کب ہوا تھا یہ وہی تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس سائیڈ سے کہ آپ لوگوں نے کب وہ کر دیا ہمیں نہیں بتایا آزاد کشمیر کے اقومت کی مسئلہ یہ ہے کہ جب چوبیس جب بائیس کو عملہ کر آیا گیا ٹرابل جس کو انویجن کہتے ہیں پاکستانی انویجن تھی وہ اس میں یہ تھا کہ چوبیس کی صبح کو صدار ابراہیم خاند کہتے ہیں کہ مجھے جگایا گیا کس نے جگایا جو کمیشنر تھے کچھ کہتے ہیں یہ ڈیپٹی کمیشنر تھے صدار اول میڈی کے خواجہ عبد الرحیم صاحب ان نے کہا جب آج سے لے کر آپ صدر ہیں ازاد کشمیر آپ صدر ہیں یہ ریفرینڈم صاحب کہ کروسی ملک کے ایک میڈل رینکنگ بیروکرائٹ نے آ کر ہماری ایک صدار ابراہیم صاحب جو کہ سٹیز اناف جمہو کشمیر ہیں ان کو کہا گیا کہ آج سے لے کر آپ صدر ہیں اسی کو آپ ریفرینڈم آ کریں وہی صرف بات میں کر رہا ہوں کہ جب آپ کرتیسائز کرنے پہ آتے ہیں جب آپ ایک بندے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں دوسرے کو آپ کرتیسائز کر رہے ہیں تو ہمارا تس ختم ہو رہا ہے جب تک آپ دونوں کو ایک وال نہیں کریں گے دونوں کو آپ ایکاونٹیبل نہیں بنا ہوگے دونوں کی بات باہر نہیں لے جاؤ گی کہ دونوں جگہ کیا ہو رہا ہے ایکچول بندہ ہے اس کی آج تک نہیں سنی گئی ہے وکٹم کی کبھی نہیں سنی گئی ہے آٹے کی بھوری کو آپ نے ٹیگ لگا کے چاول کہنا سٹارٹ کر دیا تو لوگ اس کو چاول کہنا اگر مان گئے ہیں تو پھر میں کہوں گا کہ یار پھر تو میرے بس میں پھر ہے ہی نہیں کچھ ایک پارٹ کی آپ کبھی بات نہ کریں ایک پارٹ میں جو ہو رہا ہے وہ بھی ہائلائٹ کریں جو دوسرے پارٹ میں ہو رہا ہے وہ بھی بات کر لیجئے یہ ہم لوگوں کا کام ہے کہ دونوں جو ایکچول اس کی ہسٹری ہے اس کو سامنے لانا کیونکہ یونیٹڈ نیشن میں کھالی یہ پارٹ نہیں یہ درجوان وہ پارٹ بھی ہے انلس ان انٹلی آپ اس پارٹ اور اس پارٹ کو ایک ساتھ لے کے انٹرنیشنل لیول پر ہائلائٹ نہیں کریں گے اپنی ہسٹری ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تب تک ہمارا کیس ایسا ہی ہے تب تک ہم نے دکے کھانے ہے تب تک ہم نے مرنا ہے تب تک ہم نے اجھڑنا ہے جب تک آپ بیاس کو چھوڑ دیں گے آپ بیاس کو چھوڑ دیجئے اپنی تواریخ کو لے کے آگے چلیے آپ کو اپنا مشنل مل جائے گا دیکھیں جہاں پر میں بات کروں گا کہ کس ریجن ہے کس کے بارے میں کیا 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 کہا جمعو کشمیر کے لوگوں میں آپس میں اتفاق نہیں ہے ہر جگہ نا اتفاق میں بھی ہوتی ہے مثلا یہ ہے کہ ہم نے تو پوری امبر یہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وادی کشمیری زادی کیلئے لڑ رہے ہیں اچھا ہم تو بازی کرتے آئے ہر جگہ پر یہاں پر بھی ازاد کشمیر کے سو کول ازاد کشمیر میں بھی ہر جگہ پر یوان میں بھی جاتے رہے باتیں کرتے ہیں لیکن وہاں کی لوگوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ازاد کشمیر میں بھی بوری بدل گئی ہے یا ٹیک بدل گیا کسی نے ہمارے آق میں مظاہر نہیں کی کبھی نا انصافی ہماری ہوئی ہے اس پر بات نہیں کی تو دوسری نفس میں گھیلے آپس میں بھی ہمارے ہیں لیکن اب پھر میں باپر آتا ہوں کہ اس میں یہ بات کہنا کہ ہمیں موقع نہیں دیا گا yes that's fact جو لوگ جو بات کرنی ہے یا دونوں ملکوں جو زہمد ہیں in the light of historical facts کس ملک نے کیا یہ بات بھی دیکھنی ہم نے اب مسئلہ یہ آٹا ہے کہ پھر militancy تھوڑی ہے لیکن چل رہی ہے ابھی بلکل ہے وہاں پر کوئی ڈرخت ہے جس پر اے کے فوٹی سیول لگتی ہے کسی جگہ سے بندوق آ رہی ہے میں ابھی تک تو میں نے دیکھی نہیں ہے کسی جگہ سے بندوق آ رہی ہے نا کسی جیسے جس میں بہت باتیں پھر آتی ہے جس میں بہت باتیں آ رہی ہے سر دیکھیں اس میں کیا باتیں آتی ہے میں نے کہا نا کہ پہلے ہی اگر آپ کو اپنے پولٹیکل گینز نہیں ہے آپ کی بات کو لے کے میں آگے چل رہا ہوں پولٹیکل گینز نہیں ہے تو یہ کس طرح ہو رہا ہے دیکھیں سر انڈیا اور پاکستان کا جو بارڈر ہے یہ سب سے زیادہ خوستائل بارڈر ہے اس پر آپ اگری کر لیں گے انڈیا کا یہ کلیم ہے کہ ہم کسی چڑیہ کو بھی پار نہیں مارنے دیں گے اور یہاں آنے کی تو بات ہی نہیں ہے یہ کس طرح آ رہا ہے پھر کس طرح یہ بزنس ہو رہا ہے کیا آپ شاید لاسٹ میں پھر اس چیز کو مانے کے لیے تیار ہوں گے کیا آپ خود ٹھیک ہے آپ ہم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں اپنی بنفیٹس کے لیے use کرنا چاہتے ہیں سر آپ کا سوال ہے کہ اگر وہاں سے آ رہا ہے تو میرا سوال یہاں سے کاؤنٹر یہ ہوگا کس طرح آ رہا ہے کیونکہ آپ کا کلیم ہے کہ اتنا بڑا ہوسٹائل ہے آپ کیتنے فوجیں ہیں اتنے بند ہیں تو کس طرح یہاں پہ آ رہا ہے کس طرح یہاں پہ ہوسٹم ہو رہا ہے ہاں میں تو بلکل سر اس کے خلاف ہوں ہمارا سمکل سا مقصد یہ ہے that unless and until there is the gun culture peace cannot prevail it must sit up but dialogue must be productive we have seen through our centuries اتنے سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ کبھی بھی dialogue productive نہیں ہوا کیوں؟ کیونکہ آپ کے اپنی مفاد آگئے آپ نے جس سے بات کرنی تھی آپ کو جس کی سننی تھی آپ نے آج تک اس کی نہیں سنی ہے جب تک آپ table پہ اس کو نہیں لاؤگے ایک common بندے کو نہیں لاؤگے جو actual victim ہے اس کی نہیں سنوگے تب تک آپ کے dialogue کبھی product ہو ہی نہیں جاتا سر یہ کیا مطلب ہو گیا کہ انڈیا اور پاکستان آپس میں بات کر رہے ہیں کشمیر پہ what does that mean انڈیا اور پاکستان آپس میں بات کر رہے ہیں کشمیر پہ کشمیر پہ کشمیر پہ بات کرنی ہے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے اور دونوں کو کرنی ہے تک صاحب تک صاحب جو آپ بات کیجئے نا فرض کیا کہ ہم مان لیتے ہیں کہ پاکستان کے سائٹ سے مندوکیں پہ جا رہی ہیں بارول پہ جا جا رہا ہے تو اس کو stop کرنی کی ضمداری کی ضمداری کشمیر پہ پہاکستان کرنی ہے کہ لیکن بات کشمیر پہاکستان کرنی ہے تو اس کی ضمداری آپ کشمیر پہل میں کی ضمدارات ہے کشمیر پہبکستان کرنی ہے دکھنا پہاکستان کرنی ہے دخ سر are you there سر سر i continue that is the responsibility of the government in india to ensure that the the policy of harassment it is their responsibility not mine یہاں پر وادی کشمیر کے اندر کا دیکھ لیا جائے مختلف واضح ہیں اوکے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پلورل سوسائٹی ہے اور رائٹ اوکسپیشن ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نمائندی کیوں کرے گا نمائندی آپ پیپل آپ جس کے کہتے ہیں کہ رپزنٹیشن کون کرے گا کس جگہ پر کرے گا ہم تو آپ کو سکاکری کر رہے ہیں اب سورتال بلکل بزر گئی ہے میں نے جمہو سے بازے سننی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ناو we don't want to be part of جمہو کشمیر we want to be a separate لڈاکھ والی آلی پولی بھون رہے ہیں تو we are more divided than we were in 1947. ڈاکساہب are you listening ڈاکساہب 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 جب آپ کے دولے میں نے Tzimہ کیا تھا ٹھیکی اور ، لئے آپ کو کوشفت کی طاعتا تھا اس کے طاقت میں معمی ہرえー میں تفاقیلیenh بиходی جسالا ہے جس اللہ علیہ وسلم ہے ہمتین ہے وہاں ہوتا ہے جس میں قلب کیا تھا جب کا بہت بتوارہ یں کیانئے گزگی دیا ، شامل زمانوں میں جمعہ orgt جمعہ ہیں آج کی شمعہ جسی آنوار کی سبا سے ، لکھر مجھوک کوئی باتا ہے ، میں مجھوک میں مجھوک اس کی مجھوک ہے . کیوں میں وہ جفتیت سے طرح پر آنے اگر آپ کوئی کچھتا ہے . جسی نہیں ہے ، وقت میں مجھوک کی نچے جسو بارم شکریہ سے ، مجھوک ہمارے مجھوک کیونکہ ہے ، کے بارے مجھوک کیونکہ ، کیونک معلوم ، زیادہ Drake ، آپ کوئی کیشتے ، جب ہم دائلوگ کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی تھوڑا سی نے اس میں کلارٹی کی ضرورت ہے۔ دائلوگ دو طرح کی علی جانی ہے . دائلوگ چی لگی ہیں۔ اس کے دائلوگ سوڑھ ہوں۔ آپ کو کبھی انکلوڈ ہی نہیں کیا گیا، مسئلہ یہ ہے نا کہ دو لوگ جس پر بات کرنی تھی او اس بندے کو لاتے نہیں، کوئی دو ہی اور اس پہ باد کر رہی ہے تو حیرانگی کی بات ہے فیل to understand why and why international community is not understanding the fact that when they compel the two countries to talk with each another start the dialogue process why don't they include and stress upon them to include the people in the dialogue process this is a futile if they start the dialogue process between the countries because they have their own things to discuss let discuss them their economy we wish the peace and prosperity of the both the countries that they discuss their economies that they discuss their trade but if you are particularly starting the dialogue process on this very keshmeer then the people of jhumane keshmeer must be on table and that is then dialogue otherwise that is not dialogue that is simply they are exchanging their political views how to gain their benefits and use them that is simply for me That's it towards the end when I say we are saying that when I say that we are going to have a conversation with the people that are going to have a conversation with the people that are going to have to say I agree with that That there are many issues that I am going to have to say that I am going to say that I have started here. I am going to say London or England or Britain or Britain or the mother of democracy. ہمارے کچھ لوگ جو ہیں ایک الائنس میں کے لوگ ہیں وہ چار پانچ آدمی چار آدمی کے اور سارے کے سارے بھائیلی ایڈوکیٹڈ تھے ان میں سے ڈاکٹر تھے تو وہاں پر انہوں نے پیس فولی جا کر جو پروسیجر تھا اندر جانے کا انہوں نے وہ اڈاپٹ کیا وہاں پر سینکر لوگ تھے وہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے جو پاکستانی ایجنسی سے انہوں نے ایڈینٹیفائی کر لیا یہ لوگ جو ہے نا وہ نہیں ہیں جن کو ہم چاہیں کہ وہ یہاں پر مبیود رہے ہیں تو وہاں پر سکار کیا جی بھی یہاں سے نکل جائے انہوں نے کہا جی بھوڑ نہیں نکلے پولیس والے آئے پھر انہوں نے پولیس کو بلایا پھر آئی پھر آئی پھر آئی تو پھر آئی پہ کیسے پہ کو اٹھا دیا گیا ہمارے لوگوں کو بھر آئی پھر 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 آئی پھراکستانی صافتہ کو سنائیں گے آپ کو یعنی جو دوسری تو باقی لوگ تھے وہ تو ان کے چمچے تھے فرسورجر سے جو چار پانچ آدمی ہیں ہم نے بے جے تھے وہاں پر طاقہ محقہ ملے تو ایک سوال کرتا ہے وہاں پر برطانیہ میں بھی سوال کرنے کی جاہت نہیں دے گی اسی علیہ وسلم اور سٹریٹی ویہاں پاکسانی اجنسی ہے ہم تو وہاں پر ہمیں دے گی اب مجھے بتائیں ابی گر میں تیسید باب کہہ رہا ہوں کہ ہمارے والگاہ رہا ہے اندل will not get ideologically united and you will understand better my words first first of all ideologically ہم different we are not united so far as the ideology is concerned and please and please don't give the cause a religious color that is destroying us and don't be dependent and inclinated towards one country or another country please try to be this self-dependent and self-sufficient unless and until you are not self-sufficient and self-dependent you will be used and you are being used since the centuries for the urgenus please and please united nation mein kisi prime minister ka wethna karein wo humare liye kya kya raha hai rada rap apna ikklas tyar karein joh baya sarna ho joh impartial apni baat saamne rathen your existence ap kia thye ap kya thye ap kya apk 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 آپ پاسیبل ہی نہیں ہے. سمپل ان ون ورڈ ری یون فکیشن آف ارسٹ وائل جمعہ انڈ کشمی سیٹ سلوکشن انڈ ایڈیز ایٹی ایک بہت سب تینکیو بیری مچ چونکہ اس میں جی اتنا بڑا ٹاپک ہے اس کو آگے بھی کر لیں گے ان شلال سر دورہ کریں گے اس کو چونکہ میں سمتہ بہت سے پیڑا رہ گئے ہیں جن پر ابھی بلکل سر کرنے کی ضرورت ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یونٹی بھی کس بات پر ہو اس کے بھی اس کے نسے کچھ معجم ہے عجانٹا ملگ، اس پر ہمی کشدڈی 요 PROGRAM نظرین ٹถیکل کو دیکھنیا سلام اور آپ کو معنی اجتب کرنے کیا تو کامی شرمان ہوں بلوال تکمی جواب ہے اگر آپ کو کیسانی سیادی کیا جسی طرف دیکھا ہے اور اگر آپ کو اچھانا ہوں دیکھا ہوں جس طرف دیکھا ہے لگت مجرد حسین شکریف شکریف